شو بیس کی دنیا میں حرف انکار کا اروج کے بعد ایک زوال ہوتا ہے لیکن کیا اب کپل شرما پر سونی ٹی وی کے دور میں اروج دیکھنے کے بعد نیٹ فلکس میں زوال آ چکا ہے کیا اس کا شو ایک ثانیت کا شکار ہے اس کی آڈینس اس کو کس روپ میں دیکھنا چاہتی ہے ذرا جانیے اسی ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں انڈین سپر سٹار کپل شرما جب انہوں نے پہلے انڈین لافٹر کے نام سے اپنا ایک پروگرام جیتا اور اس کامپیٹیشن میں ان کی کامیڈی کو دیکھتے ہوئے سونی چینل نے انہیں ایک شاندار کامیڈی پروگی آفر کی تو اس نے پاکستانی کامیڈین نسیم وکی کے ساتھ ایک نیا پروگرام کرنے کی کوشش کی اور یاد رہے کہ نسیم وکی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے پہلے وہ پاکستان میں ای آر وائی نیوز پر بھی اس قسم کا ایک تجربہ کر چکے تھے اور کپل شرما پنجابی تھیٹر ان سے سیکھنا چاہتے تھے اور اب اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے جو ہمیں تو دور دور تک بھی نظر نہیں آتی لیکن بہر کیف جب کپل شرما کا ایک پروگرام سونی ٹی وی پر جاری ہوا تو اس نے آتے ساتھ ہی دھماکے کر دیئے پوری دنیا میں مقبول ہوا پاکستانی سپورٹسمن اور فنکار بھی اس پروگرام میں شوک سے جاتے اور اپنی آمد کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹنگ اور سکل سے اس پروگرام کو چار چاند لگاتے لیکن اس کے بعد انڈین سیلیبرٹیز کا بھی ایک لیول تھا جو اس پروگرام میں جایا کرتے اور کپل شرما کی پوری ٹیم اس سیزن میں اتنی شاندار ہوا کرتی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی لیکن پھر اس کے بعد نسیم وکی پاکستان آ گئے سنیل گروور کے ساتھ کپل شرما کا کچھ تنازہ ہو گیا اور وہ شو بھی بند ہو گیا کپل شرما کافی عرصہ ڈپریشن میں رہے اس کے بعد دوبارہ سے دھکپل شرما شو کے نام سے اس کو سٹارٹ کیا اور کامیڈی نائٹ سے کپل شرما شو تک جب یہ پروگرام پہنچا تو اس پروگرام میں لوگوں کی دلچسپی مزید بڑھتی گئی پشاروخ خان ہو سلمان خان ہو یا وہ وہ تمام فنکار ہوں جو کسی پروگرام میں جائیں یا نہ جائیں لیکن وہ کپل شرما کے شو میں ضرور جاتے ویرات کولی ہوں دوسرے جو انڈین سپورٹسمن ہیں وہ ہوں وہ کپل شرما کے پروگرام کو رونک لگاتے لیکن ناظرین پھر اچانک سے دھکپل شرما شو کا بھی اختتام ہو گیا اور کپل شرما نے شو بس سے ایک لنڈی بریک لے لی اسی کے بعد دلچسپ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ دھکپل شرما ایک اعلان کرتا ہے میں اب نیٹ فلکس پر آ رہا ہوں اور یاد رہے نیٹ فلکس پر ان کے ساتھ سنیل گروور جن کی جوڑی کافی مشہور تھی وہ بھی دوبارہ سے آ رہے تھے اسی دوران ہی بلکہ اسی سے پہلے کپل شرما تین فلمیں بھی کر چکے تھے فیرنگی کس کس کو پیار کرو لیکن وہ ناقابل یقین حد تک فلاپ رہی تھی ویور میں آپ کو دلچسپی سے بھرپور بات بتاتا چلوں جب کپل شرما کا شو نیٹ فلکس پر آ رہا تھا تو لوگوں کی یہ توقع تھی کہ ایک بڑی سکرین ہے لمبی آڈینس ہے اور ایک سلجے ہوئے دیکھنے والے لوگ ہیں تو کپل شرما کا شو اب دوبارہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے گا لیکن جب ریزلٹ آیا بھلے ہی پہلے پہل انہوں نے آمیر خان جیسے لیجنڈ فنکار کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا جو لوگوں کے پروگرام میں نہیں جاتے کپل شرما کے پروگرام میں اس کے بعد اچانک سے جب آمیر خان کے بعد وہ پروگرام مکمل طور پر فلاپ ہوا تو پھر لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب کپل شرما کا شو تو ہمیں ویسا نظر ہی نہیں آتا اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ کپل شرما کو ایک نئے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ کپل شرما کا اب جو انداز تھا وہ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اب کوئی پروگرام کا کیلبر بھی الگ ہو لیکن کپل شرما نے وہی سیگمنٹ برقرار رکھے جو کامیڈی نائٹس ویڈ کپل شرما سے جاری تھے اور ان میں پھر بوریت اور اکٹاہت کا شکار ہونے لگے لیکن ویور میں آپ کو بتاتا چلوں The Couple شرما شو سے The Great Couple شرما شو کے نام پر جب یہ آیا یہ شو اب فلاپ ہو چکا ہے اور لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب جو ہر فنکار کو دیکھنا ہوتا ہے وہ زوال ہے جو اروج کے بعد آتا ہے لیکن کپل شرما جیسے شاندار فنکار اور ان کی بہترین اور آئیڈیل ٹیم کے ساتھ یہ زوال کسی بھی صورت سوٹ نہیں کر رہا کہ ابھی کپل شرما کسی اور روپ میں منظر عام پر آئیں وہ شو کے فارمیٹ میں تبدیلی لائیں کیونکہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہاں پر دیکھنے والے لوگ بھی بڑے ہیں اور وہ شو بیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لیکن دیر آید درست آید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دوبارہ سے اپنے انداز مطابق اور اپنے چاہنے والوں کی توقعات مطابق کامیابی سے ہم کی نار ہو انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان اور برے صغیر پاکوہند کے تمام ملکوں میں یہ ڈراما اور یہ شو کامیابی سے ہم کی نار ہو